سواغت آپ کا ماری یوٹو چنل واٹیز میں کوار فیڈ سے آج کیسے ویڈیو میں ملکس کرنے والے ہیں کوالیشن گورنمنٹ کے بارے میں یہ ہوتی کیا ہے کب اور کیسے بنائی جاتی ہے کام کیسے کرتی ہے میجریٹی گورنمنٹ کیا ہوتا ہے کون سی گورنمنٹ جیادہ بہتر ہوتی ہے کوالیشن گورنمنٹ یا میجریٹی گورنمنٹ ان سبھی ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ دسکرنے والے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کی کوالیشن گورنمنٹ کو ہندی میں گھٹ وندن سرکار بول جاتا ہے اور میجریٹی گورنمنٹ کو ہندی میں بہومت کی سرکار بولی جاتی ہے دوسرا سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کی کوالیشن گورنمنٹ اور میجریٹی گورنمنٹ ہوتا کیا ہے دونوں کے بیچ انتر کیا ہے تو کوالیشن گورنمنٹ is a form of government in which two or more parties cooperate together to form a government while in the majority government majority government is a form of government in which only single party form the government یعنی جسے کی اب سرال بھاسا میں سمجھا ہے تو بھارت کے اندر کہیں بھی کسی بھی election میں جب دو یا دو سے ادھیک پارٹیاں مل کے سرکار بناتی ہے تب اس سرکار کو کوالیشن گورنمنٹ بولتے ہیں یعنی گھٹ وندن کی سرکار بولتے ہیں پرانتو جب سرکار سنگل پارٹی کے دورہ بنایا جائے گا کسی ایک پارٹی کے دورہ بنا جائے گا تب اس کو میجریٹی گورنمنٹ یعنی بہومت کی سرکار بولا جاتا ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی بھی election میں گھٹ وندن کی سرکار بنانے کی ضرورت کیوں پرتی ہے اس کا قارن کیا ہے تو the usual reason for such an arrangement is that no single party has achieved an absolute majority after an election یعنی جب کسی election میں کسی بھی پارٹی کو پورا روپ سے بہومت نہیں مل پاتا ہے تو اس condition میں دو یا اس سے ادھیک پارٹیاں ایک ساتھ مل جاتی ہیں تاکہ بہومت کے آکڑے کو پار کیا سکے اور سرکار بنایا سکے اور اس طریقے سے بننے والی جو سرکار ہوتی ہے وہ گھٹ وندن سرکار کہلاتی ہے یعنی coalition government کہلاتی ہے جیسے کی اب ایک example کے مادہ ہم سے سمجھا ہے تو suppose jet کی کسی بھی راج میں دو سو سیٹوں پر election ہوا اور بہومت جو meinجم 339 پارٹی کو جسی بھی ہوتا ہے اور اس میں تین پارٹی تیمبرز کانگریس اور آنا بھی پارٹی پاٹی اور اس میں بی جے پی کو مل ند gettinat بھی city کرنی๋ا نب نے آنا بھی جیت امر بھی جیتی ہیں ایسے کانگریس ارrows خوήσیogen پارٹی جاتی ہے کہ ڑنک اواری چٹو پر نہیں کیا تو اس کنڈیشن میں جو سرکار بنے گی وہ بنے گی کوالیشن گورمنٹ گورنمنٹ یعنی گٹھ بندن کی سرکار اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا اور ہیلپ فل لگ رہا تو آپ سے کری رویس ٹھیک ویڈیو کو دو سیکنڈ پاؤز کر کے لائک جروہ کر دے کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا بھی لگا ہیلپ فل بھی لگا آپ نے پورا دیکھا بھی پر آپ بعد مجھے لائک کرنا بھول جاتے تو آپ سے ریکویس ٹھیک ویڈیو کو پاؤز کر کے لائک جروہ کر دیں اگر آپ کوالیشن گورنمنٹ مائٹ آلسو بھی کریٹیڈ این ٹائم آف نیشنل ڈیفکلٹی اور کرائسیس فور اگزامپل ڈیورنگ وار ٹائم اور اکنومک کرائسیس ٹو گیو آ گورنمنٹ دہ ہائی ڈگری آف پریسیبڈ پولیٹیکل لگیس میسی اور کلیکٹیو آڈنٹیٹی یعنی بھارت کے اندر اگر کسی بھی پرکار کی راستی آپدہ آتی ہے چاہے وہ یودھ کے سمیہ ہو یا پھر آرثی کا آپدہ ہو تب اس سمیہ کوالیشن گورنمنٹ کا ستھاپنا کیا جاتا ہے تاکہ بھارت کو ایک مجبوط سرکار مل سکے بھارت اس آپدہ سے لڑنے میں سچم ہو سکے اب سوال اٹھتا ہے کون سا سرکار زیادہ بہتر ہوتی ہے گھٹ بندن کی سرکار یا پھر میجریٹی بہمت کی سرکار تو ایڈوکٹ آف پروپورسنل سرپرزنٹیشن سجیسٹ ڈائٹ اکوالیشن گورنمنٹ لیٹس تو مور کنسیسنس بیسٹ پولیٹیکس ایجا گورنمنٹ کمپرائزز ڈیفرینٹ پارٹیز آفن بیسٹ آن ڈیفرینٹ آئیڈیولوجی نیڈ ٹو کمپرمائز ایباؤڈ گورنمنٹ پولیسیز یعنی بہت سارے مہانو بھاو کا یا ماننا ہے کی بہمت کی سرکار جو ہے وہ وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے انکمپریجن ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کولیشن گورنمنٹ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے دو یا دو سردھیک پارٹیاں ملکہ سرکار بناتی ہے اور عام طور پر دونوں پارٹیوں کا آئیڈیولوجی بیچار دھارہ ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے تو یادی سرکار کوئی نیتی لاغو کرتی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نیتی پر دونوں سرکار دونوں پارٹیوں کا الگ الگ بیچار دھارہ ہو جسے کی منموٹ ہو سکتا ہے اور اس نیتی کو بنانے میں کمپرمائز کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی کیا رہا ہے کہ کون سی سرکار زیادہ بہتر ہوتی ہے بہمت کی سرکار یا پھر کولیشن گورنمنٹ گتھواندین کی سرکار آپ ہمیں کمنٹ بکس میں جرور بتائیں اور ہاں آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کسی پرکار کی پرولم ہو یا کوشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور ہلفل لگا تو ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک جرور کر دیں اور ہو سکتے تو دوستوں کے ساتھ سیر جرور کیا کریں کیونکہ ہر ایک لائک اور ہر ایک سیر ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چلال سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چلال کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن جرور پیس کر لیں تاکہ اسی پرگا کے سارے امپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے آن ٹائم دھنیوال